پیدائش پیدائش اس کا انیس وان باب جو اڑتیس آیات پر مشتمل ہے اور وہ دونوں فرشتے شام کو صدوم میں آئے اور لوت صدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور لوت ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا اے میرے خداوندو اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم چوخ ہی میں رات کاٹ لیں گے لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے زیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں صدوم شہر کے مردوں نے جو جوان سے لے کر بڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے لوت کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں ان کو ہمارے پاس پہر لیا تاکہ ہم ان سے صحبت کریں تب لوت نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے قیوار بند کر دیا اور کہا کہے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جاتا ہے سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے تب وہ اس مرد یعنی لوت پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کیوار توڑ دالیں لیکن ان مردوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوت کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تب ان مردوں نے لوت سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں موزہک سا معلوم ہوا جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوت سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا اس پہاڑ کو چلا جا تانہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے اور لوت نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند ایسا نہ کر دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبتہ پڑے اور میں مر جاؤں دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں اور یہ چھوٹا بھی ہے اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تُو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا جلدی کر اور وہاں چلا جا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تُو وہاں پہنچنا جائے اسی لئے اس شہر کا نام زغر کہلائی اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لود زغر میں داخل ہوا تب خداون نے اپنی طرف سے صدوم اور امورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور ساری طرائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا سدون بن گئی اور ابراہام صبح صویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداون کے حضور کھڑا ہوا تھا اور اس نے سدون اور امورہ اور اس طرائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھوان ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھوان اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس طرائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہام کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوت رہتا تھا غارت کرتے وقت لوت کو اس بلا سے بچایا اور لوت زغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھی کیونکہ اسے زغر میں بستے ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے آؤ ہم اپنے باپ کو میہ پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میہ پلائی اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو میہ پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میہ پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے لوت کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام معاب رکھا اور وہی معابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا وہی بنی اموم کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں